موسیقی 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 کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح نماء ہوئے والے فتنوں کا پتہ ہے تو حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بولے کہ میں بتاتا ہوں انہوں نے بتانا شروع کیا کہ سب سے جو زیادہ فتنیں ہوں گے وہ نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں ان کے اندر کوتائیوں کے بارے میں یہ بعد میں شروع ہوں گے تو حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا میں مار دھاڑ اور قتل و غارت کے فتنوں کی بات کر رہا تو حضرت غزیفہ نے کہا ہے اے عمر آپ کو ان فتنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ وہ فتنیں نہیں دیکھو گے آپ اور ان فتنوں کے درمیان ایک تعلہ لگا ہوا ہے حضرت غزیفہ نے پوچھا وہ تعلہ چابی سے کھولا جائے گا یا ٹوٹے گا آپ باتیں سمجھ لیں نا آپ سمجھدار لوگ بیٹھے گئے ان باتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہستی کہہ رہی تھی کہ اے عمر آپ کو ان فتنوں سے کوئی اندیشہ کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک تعلہ لگا ہوا ہے ایک دروازہ ہے جو بند ہے تو فاروقعظم نے پوچھا وہ دروازہ وہ تعلہ آرام سے چابی سے کھولا جائے گا یا ٹوڑا جائے گا یہ میں نے بات کیوں دو رہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پتہ چاہتا ہے بات کہنے والے صاحبی کو بھی بات کا پتہ تھا اور عمر فاروق کو بھی بات کا پتہ تھا اس لیے رمز میں بات ہو رہی تھا رمز دونوں سمجھ رہے تھے فاروقعظم نے جب یہ سوال کیا کہ وہ تعلہ کھولا جائے گا یا ٹوٹے گا تو حضیفہ نے کہا وہ تعلہ کھولا نہیں جائے گا میں اختصار سے کام دے رہا ہوں بعد میں حضیفہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کیا رمز کی بات چال رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جو تعلہ تھا نا جس کی بات میں اور عمر فاروق کر رہے تھے وہ تعلہ جو ٹوٹے گا اس تعلہ کے ٹوٹنے کے بعد فتنے ٹوٹ پڑیں گے وہ تعلہ خود عمر فاروق ہے اس لئے فاروق اعظم کو اس فتنے سے یا بعد میں ہونے والے فسادات سے کوئی خطرہ بھی وہ نہیں دیکھیں گے اب صحابہ نے پوچھا حضیفہ سے کیا عمر فاروق آپ کی باتیں سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا جس طرح وہ سورد نظر آ رہا ہے فاروق اعظم کو اس طرح ساری بات کی سمجھ آ رہی تھی اس لئے تو وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ تعلہ ٹوٹے گا یا کھولے گا یہ میں نے خلاص سا بتایا اس حدیث کا جو صحیح بخاری میں موجود ہے تو عزیزان اگرامین یہ میں نے حدیث آپ کو اس لئے سنائی کہ اسلام کے اندر شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور شہادتیں کونسی میدان جنگ میں نہیں وہ تو جنگی یمامہ وغیرہ میں بہت ہوئی تھی نا فاروق اعظم نے خود میدان جنگ میں کتنے کافروں کو مارا تھا نا ایران کو فتح کیا تو فاروق اعظم نے دو لاکھ مربع امیر تک حکومت اسلام کی پہلائی کس نے فاروق اعظم ہے لیکن خود جو مظلوم شہادت کی ابتدا کرنے والا اور فسادات کے دروازے جس کی شہادت کے بعد کھل گئے جب تک فاروق زندہ تھا فتنے سر نہیں ہو تھا سکے دوبارہ کہو جب تک عمر زندہ رہا فتنے سر نہیں اٹھا سکے جب وہ فاروق کی طالہ پوٹا تو مظلوم شہادتوں کی ابتدا ہوئی عثمان غنے کی شہادت بے شک مظلوم شہادت ہے سید علیہ مدعظہ کی شہادت بے شک مظلوم شہادت ہے امام حسن کی شہادت بے شک مظلوم شہادت ہے امام حسین کی شہادت بے شک مظلوم شہادت ہے ساری شہادتیں اپنے اپنے جگہ پر زبردست عظیم شہادتیں ہیں لیکن ان شہادتوں کا تعلیٰ کھولنے والا اور بسم اللہ کرنے والا عظیم تلیم انسان اس کا نام عمر فاروق ہے فاروق عاظم کے اسلام لانے کی ابتداء جس کے حوالے سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانتے تھے کہ کافروں میں اس زمانے میں دو بندے بڑے جابر سمجھے جاتے تھے بڑے تگڑے سمجھے جاتے تھے بڑے داڑے سمجھے جاتے تھے لوگ ان سے درتے تھے ایک سیدہ عمر فاروق اور دوسرے عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں یہ بڑے تگڑے بندے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی یا اللہ یا عمر فاروق کو مسلمان بنا دے یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل اس کو مسلمان بنا دے اور ان میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد و فاربا پھر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے معاملے میں جب غور کیا تو عمر فاروق حضور کو زیادہ مناسب لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگی اللہمہ اید الاسلام والمسلمین بے عمر ابل خطاب خاصتا یا اللہ ان دونوں کا نام میں نے لیا تھا لیکن اب میں مطور خاص ایک کا نام لیتا ہوں اسلام کی مدد و فاربا مسلمانوں کی مدد فرما عمر فاروق کے ذریعے سے بطور خاص اب یہاں ذرا غور کیجئے جب آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کی دعا کے نتیجے عمر فاروق مسلمان ہوئے تو حضور کی دعا کیا تھی اللہمہ اید الاسلام والمسلمین اے اللہ اید اید کا معنی کیا ہوتا ہے اید کا معنی ہوتا ہے تعیید کرنا یہ اردو کا لفظ ہے تعیید تو آپ سمجھتے ہو نا تعیید کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا تعیید کا معنی کیا ہے یہ تو ہماری پنجابی میں بھی کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا اللہ تعیید فرما مدد فرما کس کی الاسلام اسلام کی بل مسلمینہ اور مسلمانوں کی کس کے ذریعے عمر کے ذریعے پتا چاہ گیا عمر اسلام کا مددگار ہے عمر مسلمانوں کا مددگار بھئی مددگار اصل میں تو اللہ ہے لیکن اللہ جس سے چاہے مدد کرالے تو جو عمر بقال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان کس کی ہے تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور اپنی زبان مبارک سے عمر فاروق کو اسلام کا مددگار کہتے ہیں مسلمانوں کا مددگار کہتے ہیں ہم مشکل کشائی مرتضی کریم کی بھی مانتے ہیں لیکن اگر مشکل کشا اپنی زبان سے حضور نے کہا ہے تو اس کلام مبار فاروق ہے یاد تھا او قسم اللہ کی کیا عید الاسلام کا مانا یہی نہیں بنتا اب سوچو والا سوچے گا یہ نہیں سوچے گا کہ یہ زبان مصطفیٰ کریم کی سے بات بتائی جا رہی ہے اس پر اعتراض نہیں تمہیں حضور پر اعتراض ہوگا اگر تم اس پر اعتراض کروگے تو فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو آقا کی زبان سے نکلا تھا کہ مدد فرما تو واقعی مدد ہوئی دیکھو نا سچوں کی کریاں آپس میں جڑتی چلی جاتی ہے مدد کیسے ہوئی عیرت عبداللہ بن مسعود رب اللہ تعالیٰ صحیح سنت کے ساتھ ان کا قول مجور ہے آپ فرماتے ہیں مَا زِلْنَا عِزَّةً مُنزُ اسْلَمَ عُمَر اور بعض کہتا ہتا ہے بعض روایتوں میں مَا زَالَ الْإِسْلَامُ عِزَّةً مُنزُ اسْلَمَ عُمَر ہم عزتی پاتے گئے جب اسے عمر مسلمان ہوا اور مَا زَالَ الْإِسْلَامُ اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام عزتی پاتا گیا جب اسے عمر مسلمان ہوا لوگی ہم عزت پاتے گئے یہ اید المسلمین اور اسلام عزتی پاتا گیا اید الاسلام حضور میں فرمایا تھا اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما ابن مسعود اور سندھ سے اور کتاب میں اور حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ اسلام بھی عزت پاتا گیا مسلمان بھی عزت پاتے گئے کب جب سے عمر مسلمان ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عبداللہ بن مسعود کے الفاظ آپس میں بالکل منطبق ہوتے یہ تو ان کا زبانی فرمان ہے اور پریکٹیکلی دیکھئے جب عمر خاروق مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے تمام مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے لیکن عمر مسلمان ہوئے تو عمر فاروق نے اعلان کیا کہ آج کے بعد مسلمان چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے سرعام نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کون مائی کلال سامنے آتا ہے عمر عمر جنہ دا پتر ہے یاد رکھ تیڑی سوچ نہیں سوچنا جنہ دے پتر یہ سارے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی سارے دے سارے جنہیں ہیں اے نجہ جمسی کوئی نہیں یہ میں ساتھ ساتھ کلیر بھی پرتا جا رہا ہوں لیکن آج فاروق عظم کی بات چلے گی چونکہ دن اون کا ہے لیکن یہ شانے میں وہ بتا رہا ہوں جو کسی اور میں نہیں ہیں بعض شانے ہر صحابی میں ایسی ہوتی ہیں بھئی صدیق اکبر میں بہت شانے ایسی ہیں سب سے زیادہ شانے صدیق اکبر میں ہیں جو کسی اور میں نہیں عمر فاروق میں ایسی ہیں جو صدیق اکبر میں نہیں عثمان میں ایسی ہیں جو ان دونوں میں نہیں علی میں ایسی ہیں جو ان تینوں میں نہیں بعض بعض شانے اس کو کہتے ہیں خصوصیت کیا کہتے ہیں خصائص آپ کو اپنے ہیں لیکن سب سے زیادہ خصائص صدیق اکبر صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کے ہیں سیدہ عثمان غنی اور سیدہ علیم متضا رضی اللہ علیہ وسلم کے خصائص تقریباً برابر ہیں اور شایخین کے خصائص ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی کی خصوصیتیں یہ سب سے زیادہ ہے میں نے گنی ہے صدیق اکبر کی خصوصیتیں اسی سے بڑھ جاتی ہیں خدا کی قسم نے گنتے گنتے تھک گیا فاروق اعظم کی خصوصیتیں پہنٹالی سے زیادہ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے معابنین اسلام اور خدمتگاران مصطفیٰ اب دیکھ لیا کہ ہم عزت پاتے گئے حضور کیا فرماتا ہے یا اللہ عزت دے اس کے ذریعے سے ابن مسعود فرماتے ہیں واقعی ہم عزت پاتے گئے اور یہ نماز پڑھانا بتا رہا ہے کہ واقعی پریکٹیکلی اسلام کو عمر فاروق کے ذریعے سے اللہ نے عزت عطا فرمائی اس لیے کہ پہلے نمازیں چھپکے ہوتی تھی اب نمازیں سرعام عنہ لگی اور دیکھئے جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو اس وقت حجرت حبشہ ہو چکی تھی حبشہ کو دو حجرتیں ہوئی ہیں پہلی حجرت ہو چکی تھی ادھر حبشہ میں وہ افریقہ میں افریقہ کا اند ہے سمندر کا کنارائی علاقہ ہے وہاں پر خبر پہنچی کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے واپس آ جاؤ افوا پھیل گئی بہت سے صحابہ واپس آ گئے کیوں نے خیر ہو گئی ہے واپس آئے تو پتہ چلا سارا مکہ مسلمان نہیں ہوا تھا ایک عمر فاروق مسلمان ہوا تھا یہ تو مسلمانوں میں بات تھیلی نا کہ ایک عمر مکہ کے سارے کافروں پر بھاری ہے اب آؤ سنیئے کافروں نے خود کہا ابو جہل اینڈ کاؤپنی نے خود مانا الجوما انتصفنا من المسلمین آج ہم مسلمانوں کے مقابلے پر آدھے رہے ہیں تو دشمن آدھے مان لے دشمن مان لے کہ عمر ایک پاس ہے تو اسی عدے ایک پاس ہے آج اسی عدے رہ گئے ہاں کہ کافر اترہ پر آم مندہ پھر مسلمانوں کا یہ کہنا کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے کافروں نے ایک عمر کو آدھے مکہ کے برابر مان لیا تو مسلمانوں نے سارے مکہ کے برابر کہہ لیا تو کس میں کیا ہرے ہیں اپنے اور پرائے کی زبان میں بھی تو فرق ہوتا ہے ان میں سے کوئی بات کچھی نہیں خدا کی قسم بہرحال حالات بہت بہتر ہو چکے تھے اور کافروں کی کمر ٹوٹ چکی تھی کس وجہ سے اس نے ایک عمر فاروق مسلمان ہو چکے ایک اور واقعہ سنیے یہ میں فاروق عظم کی اسلام کی خدمتیں اور مددیں اور اید الاسلام اور المسلمین کے نتائج بتا رہا اور اس کا پریکٹیکل اس کا جو منشاہدہ ہوا ہے وہ بتا رہا جب ہجرت ہونے لگی مکہ شریف سے مدینہ شریف تو تمام مسلمان اپنے اپنے طریقے سے ہجرت کر کے گئے اپنے اپنے رزق پہ گئے خود نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند پیاروں کا تعاون حاصل فرمایا حضور علیہ السلام کی ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ساری کی ساری رازداری سب سے زیادہ اگر حاصل تھی تو صدیق اکبر اور اس کے خاندان کو حاصل تھی آپ ان کے گھر سے ہی سواریاں لے کر نکلے تھے اور وزور السلام کی معروف صحابیہ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ نرنہا کو ساری کی ساری بات کا پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا یہ کبھی صدیقی یوم پر بتاؤں گا انشاءاللہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی حضور کے بستر پر ہیں قربان جائیں اس پر جو حضور کے بستر پر سویا قربان جائیں اس پر جو حضور کے ساتھ ہوا میرے بھائی اللہ ہمیں عدب کی توفیق قطع مانت ساریان من ایک بندے کو میں نے پوچھا تمہارے مذہب کا معنی کیا ہے تمہارے مذہب کا نام جو ہے اس نام کا معنی کیا ہے کہنے لگا منن علا میں کہا کس نے منہ تھا کس نے نام منہ منن علا سنی ہیں جو سارے ہیں مندہ ہیں دیکھو نا ہم سب پیاروں کا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ واضح رہے کہ مسلمان اور ایمان والا اسی کو کہتے ہیں جو سب کا حد بدہ غلام ہوتا ہے اللہ کے پیاروں کو ایسا ہی ماننا چاہیے اب ہجرت کی بات میں نہ میں بستر کے حوالے سے کر رہا تھا نہ میں بھار کے حوالے سے کر رہا تھا میں تو کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا کیا کر رہا سب لوگ کعبہ شریف کے ارد گرد مشت کے حرام میں مشرقین مکہ تولیاں تولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے آپس میں چیمی گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ کہ ہم ٹور چل لیں اب یہ تو جا رہے ہیں اب یہ تو بچ گئے اب یہ تو کامیاب ہو رہے ہیں اب پتنے کیا ہوگا تو کوئی خوش تھا کوئی پریشان تھا کوئی جنگی حوالے سے سوچ رہا تھا کوئی مالی حوالے سے سوچ رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے پاس باری باری تولی تولی کے پاس گئے فرمانے لگے میں حضرت کر کے جا رہا ہوں یہ نہیں بتایا کہ فلاں بھی چلا گیا ہے فلاں بھی چلا گیا ہے ایسی بات جو آج بیان کرے گا وہ جھوٹ بولے گا کسی اور کہا نہیں بتا رہا بتایا تو اپنا بتایا میں جا رہا ہوں کیونکہ باقی تمام صحابہ اپنے اپنے طریقے سے چلے گئے تھے فاروق اعظم نے ان سب کے پاس تولی تولی کے پاس جا کے بتایا میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے جا رہا ہوں تلوار میرے پاس ننگی موجود ہے جس نے اپنی بیوی رنڈی کروانی ہے اور بچے یتیم کروانے ہوں میرے پیچھے آ جائے یہ ہے دھاک یہ ہے دب دبا یہ ہے زوب یہ ہے جوا مردی اور یہ ہے ہجرت کا نمائی طریقہ یہ نمائی طریقہ فاروق اعظم کے لئے کسی کے پاس نہیں تھا بستر پہ سونے والے کی عظمت مسلم حضور کے ساتھ جانے والے کی عظمت مسلم اور کافروں کو چیننج کر کے جانے والے کی عظمت جدا گانا یہ ساری باتیں کیوں بتائیں اس بندے کی دھاک جرت ولولا خدا کی قسم مان لو دوستو باقی تمام صحابہ سے اس کو ایک جدا شان اللہ نے دی رہے اب آئیے قرآن کی طرف جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تو باقی باتیں تو ساری میں نے سنا دیں اللہ نے قرآن نازل کیا یہ آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا نبیوں اے میرے پیارے نبی حسبک اللہ ہو تیرے لئے اللہ کافی ہے بمن اتباک امل المومنین اور وہ مومن کافی ہیں جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں یہ عمر فاروق کے مسلمان ہونے پر آیت نازل ہوئی تھی پڑھ لو تو سیریں اب حسبو کا تیرے لئے اللہ حسبو ہے حسبو کبانا آپ سمجھتے ہو نا بچہ گر جائے تو مانگیا کہتی حسبی اللہ ایسا ہی نا اللہ کافی ہے تو ہمیں حسبو کا اللہ اے مابوب تیرے لئے اللہ کافی ہے ومن اتباک امل المومنین اور تیرے اوپر ایمان لائے مومنین اور اس آیت کے شاید نازل کی روشن میں یوں کہو اے مابوب تیرے لئے اللہ کافی ہے تیرے لئے عمر فاروق کافی ہے اللہ تو جس عمر کو اللہ کہے کہ عمر کافی ہے اللہ بھی ہس بھی کہ عمر بھی ہس بھی تو اس عظیم ہسٹی کی عظمتیں اور قرآن اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں جو اس ہسٹی نے کی ہیں اور جو اسلام اور اہلِ اسلام کی مدد اور تعیید اور نسرت اس ہسٹی میں کی ہے اس کی ایک جداغانہ شان ہے اور مختلف قسم کی تاریخ ہے یہ میں نے ایک پہلو ارز کیا صرف ان کے اسلام لانے ان کے اسلام کی مدد کرنے ان کی جرخ مہادری اور دھاک کے حوالے سے اب تھوڑا آگے چلیں عمر بن خطاب رد اللہ تعالیٰ نو کی اسی جرخت کا ایک آن پہلو بھی ہے فاروق عظم رد اللہ تعالیٰ نو اتنے کھرے آدمی تھے کہ جس طرح جررت اور تلار کھری تھی اسی طرح خدا کی عظمت کی قسم کتابیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے زبان بھی کھری تھی جو نکلا لوئے پہ لکیر ہے جو نکلا اس کے مطابق وحی خدا بندی نازل ہوتی ہے اکیس آیتیں قرآن کی فاروق عظم کی مرضی اور مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہیں فاروق عظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مشورہ پیش کرتے تھے اللہ کی ہوئی آجاتی میرے مابون عمر ٹھیک کہتا ہے حضور کے جواج متعرات کا پردہ عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوا مقام ابراہیم کو مسلح بنانا اور وہاں پر دو نفل پڑھنا عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوا ہے اور نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر میں جو قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنا ہے اس بارے میں بڑی واضح آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عمر فاروق کے مشورے کے مطابق نازل کی ہے اور ٹوٹل اکیس آیتیں قرآن کی بنتی ہیں عمر کے مشورے کے مطابق نازل ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ جامعہ ترمزی میں دیس ہے اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا بھائی حق تمام صحابہ کے ساتھ ہے قُل جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ قرآن کا فیصلہ ہے محبوب کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا حق کیا ہے قرآن حق ہے اللہ کے نبی حق ہے نبی پاک کے تمام یار حق ہے اسلام کا حلبہ حق ہے ساری کی ساری وہ ٹیم جو حضور کو اللہ نے عطا فرمائی تھی ساری کی ساری حق ہے اس جا الْحَقُ کے لفظ کے اندر ان سب کا حق پر ہونا واضح ہو رہا ہے عبو بکر حق پر ہے عمر حق پر ہے عثمان حق پر ہے ان سب کے ساتھ حق ہے ان کے بارے میں الگ الگ دیسے بھی موجود ہیں خدا کی قسم حق کے حوالے سے لفظ حق کو بتا رہا ہوں اس لفظ کے حوالے سے عمر فاروق کتنے الفاظ پورے حدیث کے ذخیرے میں کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوئے لفظ حق کی بات کر رہا ہوں سب صحابہ کے بارے میں ہم ثابت کر سکتے ہیں یا اکثر کے بارے میں یا بہت سے صحابہ کے بارے میں ہم لفظ حق دکھا سکتے ہیں لیکن بات عمر کے حق کے ساتھ ہونے یا حق کے عمر کے ساتھ ہونے کی کر رہا ہوں اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے اور عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے wat شریعت ہوتی ہے جو دل پر جاری ہوتا ہے وہ طریقت ہوتی ہے یہ ظاہری اور باطنی خلیفہ ہے یہ شریعت کا بھی بادشاہ ہے یہ طریقت کا بھی بادشاہ ہے اب اس کے زبان پر بھی حق ہے قلب پر حق بتاؤ کون سا حق ہوتا ہے جو قلب پر ہوتا ہے طریقت کے سوا کون سا حق ہے جو قلب پر جاری ہوتا ہے حدیث رمزی میں دلائل النبوہ میں امام بیکی نے حدیث نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن عہد والوں کی ملاقات کے لیے جنت البقی میں تشریف لے گئے اور واپس تشریف لاکر خطبہ دیا اس کے آخر میں الفاظ آتے ہیں کہ الحق کو بعدی مہا عمر میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا تو یہ حق فاروق عاظم کے ساتھ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے ایک بات اور بتا دیتا ہوں دیکھئے ایک جامت رمزی میں حدیث ہیں دیکھونا ہمیں سارے اعتدال بیان کرنا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی نہیں سناتا آپ کو جندی جلدی اردو سنا دیتا اللہ ابو بکر پر رحم کرے اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات مجھے کندوں پر اٹھایا رحم اللہ بابا کرن اللہ عمر پر رحم کرے رحم اللہ عمر عمر حق بولتا ہے خاکڑوا ہو تنحق بکھونا کتھے کتھے ہے اللہ عسمان پر رحم کرے اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ علی پر رحم کرے رحم اللہ علیا اللہ ما اعذر الحق تمام جگہ پہ حق دکھاتاے حق علی کے ساتھ بھی ہے عسمان کے ساتھ بھی ہے عمر کے ساتھ بھی ہے صدیق کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ لفظ میں بتا رہا ہوں سب اسے زیادہ عمر کے حق میں استعمال ہو ابھی میں نے آپ کو تین حدیثیں تم سنا دی اور بہت ہے قرآن کی آیتیں عمر کے مشورے کے مطابق اور ایک دو بھی ہوتی نا بعض لوگوں کی اپنی مرضی کے مطابق تو انہوں نے کھپ ڈال دینی تھی لیکن اس جنہ کے مشورے کے مطابق 21 آیتیں نازل ہو اچھا اور سنیے حق کی بات کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری وغیرہ مدیس ہے کس طرح سے کتابوں میں مرتی ہے آقا نے فرمایا عمر فاروق کو آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے حق کا اولٹ شیطان ہے ایسے ہی ہے نا باطل کا بادشاہ کون ہے شیطان تو شیطان آ رہا ہو اور ادھر سے آگے سے وہ عمر فاروق کو دیکھ لے تو وہ بات کا راستہ بدل لیتا ہے یہ ہے حق قانیت فاروق کی آزم آج دن انکر لیکن اتنی اونچی اونچی اتنی زبردست باتیں آپ کو کسی اور رسٹی کے بارے میں نہیں ملیں گا یہ ایک جداغانہ شان اور سنیے ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں ایسے بندے ہوتے تھے جن کو محدث کہا جاتا تھا محدث کی دال پہ زبر دال پہ زہر ہو تو وہ محدث ہوتا ہے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے والا اور محدث ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہو پہلی امتوں میں لوگوں کو الہام ہوتا تھا کشف ہوتا تھا اللہ ان سے نبوت کی وحی کے علاوہ باتیں کرتا تھا لیکن میری امت میں اگر کوئی ہے تو اس کا نام عمر ہے حدیث بخاری میں ہے عمر کو حضور علیہ السلام نے محدث قرار دیا ہے جس کے ساتھ اللہ باتیں کرتا ہے اب یہ ساری بات آگی ایک حدیث میں اس کی مرضی کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کو شیطان آتا دیکھتا تھا تو شیطان راستہ بدل لیتا تھا کیوں اس سے اللہ کا رابطہ ہے دیکھو ایک اور بات بھئی حضور علیہ السلام نے ان کو الہام والی حضرتی قرار دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں الہام تو قیامت تک ولیوں کو ہوتا نہیں رہتا فاروقعظم کے الہام کو نبی پاک علیہ السلام نے جدا اور وکھرا کر کے کیوں بیان کیا میری عمت میں اگر کوئی ہے یعنی ہیں تو بہت تو عمر انہوں نے پہلے نمبر پا ہے اس لیے یہ ایک کیوں ان کی جدا گانا شان کیوں ہے پچھلی ساری باتیں ذہن میں رکھو عمر کو شیطان دیکھ لے تو بھاگ جاتا ہے آپ کو مجھے شیطان دیکھ لے تو نہیں بھاگتا ڈٹ جاتا ہے ہمارے الہام میں شیطان ڈنڈی مار سکتا ہے عمر کے الہام میں شیطان ڈنڈی نہیں مار سکتا اس لیے عمر کا الہام انبیاء علیہ مسلم کے بعد سب سے زیادہ مہتبر ہے اس کے الہام میں حق ہی حق ہوتا ہے باطل اور شیطان کی تلویز اس کے الہام میں نہیں ہوتی اسی لیے اس کے مشورے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا میرے بھائیوں سارے دلیل سامنے رکھو اگر آپ میں کوئی اہل علم بیٹا اپندا کی قسم باتوں کو جوڑتا چلا جائے گا حقیقت کو سمیتا چلا جائے فاروقعظم کا الہام اتنا بڑا ہے اور اتنا کھڑا اتنا واضح اور اتنا صحیح ہے کہ اسی وجہ سے آدھے کہو ربیس کے ساتھ جوڑو اسی لیے حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کیونکہ اس کا الہام نبیوں کے الہام کے سب سے زیادہ قریب ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میں خطاب ہوتا جانے تربزی نریز یہ ہے فاروقعظم کا حق پر ہونا زبان پر حق کا جاری ہونا اور دل پر قلب پر حق کا جاری ہونا قلب پر بھی حق جاری ہے قلب پر حق کونسا جاری ہوتا ہے یہ دوسری حدیث اس کی تعاید کر رہی ہے کہ عمر کو الہام اور کشف ہوتا ہے جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ کھرا اور واضح الہام ہوتا ہے یہ محدث ہے ایک اور بات سنیں آپ میں لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں بعد جو گریجویشن لیول کے نوجوان ہیں ان کو زیادہ سمجھ لے گی آپ بیٹا کتابیں پڑھتے رہتے ہیں یا ایم ایم فل لیول کے بچے بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم پر غیر مسلم مستشریقی اور اس قسم کے لوگ اور نیچری منکرین حدیث اس قسم کے لوگ بعض اوقات قادیانی ہم پر سوال کرتے ہیں کہ کشف کرامت کا ثبوت کیا ہے پھر ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسمے پھال آنا ہم یہ ثبوت دیتے ہیں اور یہ ثبوت درست ہے ملکہ بلکیس کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں سلمان علیہ السلام کے ایک امتی نے کر کے دکھایا وہ لے آئے یہ قرامت کا ثبوت ہے ہم یہ ثبوت پیش کرنے میں حق بجانے گا یہ درست ہے لیکن حدیثوں میں اگر کشف قرامت کا ثبوت اور اصل موجود ہے تو علماء اس پر متفق ہیں کہ کشف و قرامت کی اصل اگر حدیث میں پائے جاتی ہے تو قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر حدیث کیا ہوتا ہے حدیث میں کشف و قرامت کی سب سے بنیادی دلیل فاروق اعظم قوم حضور کم ہر قشف قرام دینا ہے یہ کشف و قرامت کا اپنا کشف قرامت نہیں کشف و قرامت کے وقوع کی اصل اور بنیادی دلیل یہ حدیث ایسے ہی ایک بڑی مشہور قرامت ہے فاروق اعظم رب دلیلہ جس کا ان ساری گستگووں اور باتوں کے ساتھ بڑا گیرہ تعلق ہم نے جہاں تک پڑھا ہے فاروق اعظم کی قرامات سب سے زیادہ معروف اور آیاں ہیں سندہ حسن کے ساتھ متعدد کتابوں میں یہ موجود کہ آپ رد اللہ تعالیٰ نہ ہو جو میں ایک خطبہ دے رہے تھے ممبر کے اوپر کھڑے تھے اور آپ نے اچانک آواز دی یا ساریہ تو الجبالہ حدد ساریہ وہاں سے تقریباً دیڑ ہزار میل کے فاصلے پر کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور یہاں فاروق اعظم نے ممبر پہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کہا اے ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف متوجہ ہو دشمن سے بچنے کے لیے پہاڑ کی طرف جھان دے الجبالہ الجبالہ پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف عزیزو آپ نے اتنی حدیث سنی ہوئی ہے میں ساریہ سناتا ہوں آگے کیا ہوا وہ جب ممبر سے اترے تو بعض صحابہ نے عمر فاروق کو کہا عبدالرمان بن آوف آگے آگے تھے کہ اے عمر یہ آپ نے کیا بات کی ہے اچھا خاصا اعتراض کیا خطبے کے دنہیں سا کہنا جائز نہیں ہے آپ خطبہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگی کہ بات کیا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد جب عزیزو ساریہ واپس آئے اور انہوں نے یا شاید ان کے کوئی شپائی آئے تو انہوں نے آکے بتایا مدینہ شیف کے اندر بات پھیل گئی انہیں کہ کلیر کیا کہ ہم سب نے عمر کی آواز وہاں پر سنی تھی عمر کہہ رہے تھے الجبالہ الجبالہ پیچھے تمام صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ یار اس دن ہم تو پریشان تھے کہ انہوں نے خطبے کے دوران ایک غیر متعلقہ بات کہہ دی ہے اور ہم نے ان کو اڑا ٹوکا تھا لیکن فاروق آزم جو بات کر رہے تھے وہ بات بڑی اونچی تھی وہ تو اسلام کا برم رکھ رہے تھے مسلمانوں کی فوج کو دسمان سے دور کھڑے ہو کر بچا رہے تھے یہ ہوتا ہے بعض اوقات اللہ والے اپنے حال کے مطابق ایک بات کرتے ہیں دنیا باتیں بناتی رہ جاتی ہے اور بابوں کی مخالفت کرنے والے مخالفتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور یا اللہ اپنی ناک بچانے کی بجائے اسلام کی عزت بچانے کی کوشش میں لگے رہے تھے اب تھوڑا سا اس سے اگلا پیل ہوگی یہ تو تھا نا آپ کی باطنی قوتیں اور روحانی طاقتیں اب آپ کا زبانی علم بھی سن لو عمر کی زبان پر حق جاری ہے اور عمر کے دل پر بھی حق جاری ہے اب اس کاغلہ پہنو بھی دیکھ لی گئے میرے بھائیوں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میں جو باتیں کروں میں سے کوئی بھی موضوع بات موضوع ہوتا ہے گھڑی ہوئی کوئی بھی نہیں ہے کم مز کم حسن درجے کی اور صحیح درجے کی حدیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری علوم کی خدمت اتنے زیادہ کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا قرآن کا ترجمان افقہ الناس سب سے بڑا فقی حضرت عبداللہ بن عباس کو قرار دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیتے ہیں اہل بیت میں سے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی نے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ سے علم سیکھا ہے لیکن میں نے سب سے زیادہ علم اگر سیکھا ہے تو امر حروب سے سیکھا تین صحابیوں سے باقی تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک مسئلہ تیس تیس انساریوں سے جا کے پوچھتا سب سے زیادہ علم عمر فاروق سینا علی المتزا سینا معاذ بن جبل ان تین صحابیوں سے ابن عباس نے پڑھا ہے سب سے زیادہ علم ویسے بہت صحابہ سے پڑھا ہے اس کی وجہ کیا تھی ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت بارہ سال کے رہ گئے تھے بعض روایتوں کے مطابق چودہ سال کے تھے پھر بھی تھوڑی عمر تو بارہ یا چودہ سال کے رہ گئے تھے انہیں ابھی علم پڑھنے اور حصول علم اور اس کی تکمیل کی ضرورت تھی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے سب سے بڑا پستاد مانا تھا عمر فاروق کو مانا مانا کہ استادوں سے علم پڑھا انہیں مجھے حدیثیں بتائیں وَأَرْدَاہُمْ اِنْدِ عُمر اور میرا سب سے پیارا استاد سب سے پسندیدہ استاد جس پر میں سب سے زیادہ راضی ہوں وَأَرْدَاہُمْ اِنْدِ عُمر اس کا نام عمر ہے اچھا سنوے یہ حدیث کہاں ہے حدیث کی چھے مشہور کتابیں ہیں بخاری مسلم عبودعود ترزی نسائی ابن ماجہ خدا کی قسم یہ حدیث ان چھے کی چھے کتابوں میں موجود ہے اور یار اتنی واضح بات ہو چھے کی چھے کتابوں میں ہو پر ہم بیان نہ کریں ہماری بھی بے حصی کی حد ہوگے چھے کتابوں میں ہے کہ سب سے زیادہ جس استاد کو میں نے پسند کیا ہے استاد سارے ہیں ایک کو پسند کرنے سے دوسرے نا پسند ہو جاتے ہیں نہیں غلط ترجمہ نہ کریں جہلوں والی باتیں ہوتی ہیں ایسی بات ہیں تو سب سے زیادہ جس کو میں نے پسند کیا ابن عباس فرماتے ہیں وہ عمر فاروق فاروقی آزم دیکھئے فاروقی آزم خود بخاری میں آپ کا فرمان موجود ہے آپ فرماتے ہیں ابن عباس زندگی میں جب بھی کسی علم کے مسئلے کے ضرورت پڑے تو مجھ سے پوچھ لیا کرو میں بتاؤں گا میرے پاس علم ہوگا میں ضرور تمہیں بتاؤں گا یہ کہاں ہے جب بخاری میں یہ پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو والی بات سب سے پہلے عمر فاروق سے ثابت ہے حضور کے بعد اور ابن عباس بھی یوں ہی کرتے تھے خود فاروقی آزم سے سیکھے ہیں علی المتزا سے سیکھے ہیں مہاتم جبل سے سیکھے ہیں اور تیس تیس انساریوں سے ایک ایک مسئلہ پوچھا ہے تو علم کا سمندر تھے وہ بھی جب بیٹھتے تھے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے آپ جب مسجد پر آکے بیٹھتے تھے تو ہم شاگر داگے بیٹھے ہوتے تھے یہاں آکے بیٹھتے ہی پہلا جملہ یہ ہوتا تھا سوال جواب شروع کرو بخاری میں اس کا مطلب جو ہے کہ سوال جواب یہ صحابہ کی سنت اور صحابہ سے پہلے صحابہ نے کسی سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا آقا کا بھی طریقہ تھا آقا کا بھی طریقہ تھا سلونی سلونی مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھ سید علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی فرماتے تھے آپ کوفہ میں تشیف لے گئے مکہ والے تو اہل علم تھے ہی مدینہ والے پہلے علم تھے ہی آپ کوفہ میں حجرت کر کے چلے گئے آپ کو پتہ نہ کہ آپ نے اپنا دار الخلافہ کوفہ میں شفت کر لیا تھا تو وہاں تو علم کی سخت ضرورتی آپ وہاں پر علاقہ فرمائے کرتے ہیں سلونی قبل انتفقنونی مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ ملوں یہ میں ساتھ ساتھ سارے اللہ کے پیانوں کی شانے بیان کرتا ہوں تاکہ بے انصافوں کو سمجھ میں علم کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں عمر خاروق کا علم کتنا زیادہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے ابھی صحیح بخاری میں ہے صحابہ اکرام کی میخل میں عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے بزرگوں کی میٹنگ ہوتی تھی عمر خاروق ابن عباس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے صحابہ نے اعتراض کیا ایک صحابی نے عبدالرمان بن آوف انہوں نے کہا اے عمر یہ ہمارے بیتوں کے برابر ہے اور ہم بزرگ عمر کے لوگ ہیں ہماری میخل میں آپ اس کو بچے کو بٹھا لیتے ہو یہ مناسب نہیں لگتا آپ اس کو الگ پڑھا لیا کریں ہماری میخل میں کیوں بٹھاتے ہو عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا وقت گزر گیا بات آئی گئی ہوگی ایک میٹنگ میں پھر ابن عباس کو بلا لیا صحابہ اکرام بیٹھے ہیں عمر خاروق نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا بھر سارے بتاؤ سورت ازا جا نصر اللہ والفتح اس سورت میں ایک خاص پیغام چھپا ہوا ہے ایک خاص میسیج ہے جو چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا صحیح جواب کسی کا بھی نہیں تھا حضرت عمر خاروق نے پوچھا بیٹا عبداللہ بن عباس آپ بتاؤ اب صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ بن عوف خاص طور سے ان کو بات کھڑ گئے ابن عباس سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا سورت النصر ازا جا نصر اللہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا اشارہ موجود ہے اب حروقعظم کے الفاظ کہ ہیں جو تم نے بتایا میں بھی یہی کہتا ہوں میں بھی یہی جانتا ہوں میرا علم بھی یہی ہے اب حروقعظم کے شاگرد کی عظمت واضح ہوئی تو شاگرد کی عظمت دراصل کس کی عظمت ہوتی ہے اصطاب کی عظمت دیکھا اور بات کر دوں صحابہ اکرام کی عظمت دراصل کس کی عظمت ہے حضور علیہ السلام کی عظمت ہے صحابہ اکرام کی بہت زیادہ تعداد ہو جو کس کی عظمت ہے اگر صدیق اکبر عثمان عمر علی سارے جنے ہو عظمت کس کی ہے اثر جنیائی کس کی ہے حضور السلام کی مردانگی ہے حضور کا کمال ہے حضور کی شان ہے جو اللہ کے ان پیاروں کو برا سمجھتا ہے وہ دراصل حضور کی شان گھٹا ہے کیوں؟ اس لیے کہ غلاموں کی شان سے آقا کی شان بڑھتی ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو واپس آئیے ابن عباس کی عظمت علم واضح ہوئی تو عمر خاروق کی عظمت علم بدرجہ اولا ثابت ہوئی یہ علم کی شان آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پردہ فرمایا خدا کی عظمت کی قسم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ زہبہ تسعت و آشار العلم بے موت عمر عمر کی جب وفات ہوئی تو دین کے علم کے دس حصوں میں سے نو حصے علم عمر کے ساتھ دفع لوں گے عمر اپنے ساتھ لے گئے ایک اور بات کرو سادھے کل راہ نہیں ہوں جب علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی ایک صحابی ابن عباس ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آج علی کی شہادت سے علم کے دس حصوں میں سے نو حصے عرب دفع نو حصے علم دنیا سے ٹر گیا چلا گیا اب آپ سوچیں گے ان دو میں سے کونسی بات ٹھیک ہے وہ نہیں بھائی عمر اپنے زمانے میں دس میں سے نو لے گیا اور جو باتے ایک بچا تھا وہ علی المتضاء اپنے زمانے میں دس میں سے نو لے گئے بات سمجھا گئے نا یہ ہوتی ہے تطبیق اور علمی لوگ وہی ہوتے ہیں جو دو باتوں کو اپنے آپس میں ایک کر کے سمجھاتے ہیں تکرا کے مخالفتیں کڑی نہیں کرتے یہ محققین کا طریقہ ہوتا ہے یہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے دونوں کی عظمتیں ثابت ہیں لیکن فاروق اعظم کا زمانہ چونکہ سینئر ہے اس زمانے کے اعتبار سے دس میں سے نو حصے کے مالک تھے اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس اور پچھلی بات ہے ساری میں آپ کو بتا کے آ رہا ہوں جن میں سے کسی میں کوئی جھول نہیں ہے کوئی رکھنا نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے یہ واقعی اسی اہل تھے بہت علم تھا ان کے پاس علم کے سمندر تھے اور سنین فاروق اعظم کے ساتھ صحابہ اکرام کا رشتہ اور تعلق جو بھی اپنے زمانے کے صحابہ تھے سارے کے سارے فاروق اعظم کے شاگر تھے ان سے استفادہ کرتے تھے فاروق اعظم ان کی کسی غلطی کے اوپر بعض اوقات کوڑا اٹھا لیتے تھے امیر المومنین تھے نا استاد بھی تھے نا ان کے بزرگ بھی تھے نا تو ان کو یہ حق حاصل تھا وہ صحابہ اکرام کی بھی اصلاح کرتے تھے ایک دفعہ ان کا بیٹا آ گیا چلے میں اور کسی کا نام نہیں لیتا صحاب زادہ آ گیا انہیں بابا تیل شے لگایا وہ تھا اور چمک دمک کے ساتھ پہنچ گئے فاروق اعظم آگے صحابہ اکرام ہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ جلسے ان کو دیکھا فاروق اعظم کھڑے ہوگئے آتھ میں سوٹی تھی لاتھی اپنے بیٹے کا ایک بازو پکڑا اور دوسرے بازو کے ساتھ لاتھی کے ساتھ پینچ چار دی وہ کہنے لگے اللہ اللہ لیمہ لیمہ فیمہ فیمہ کیوں کس لیے میں نے کیا کیا ہے آتے ہی سیدھے بلا وجہ پکڑ کے پھینٹی لگا دی بیٹا تھا چھوڑ دیا چھوڑ کے کہنے لگے اے تو بودش ہو دے چمکائے ویسی نہ میں آکے تیرے نفس نو مار لاؤں سبحان اللہ یہ نفس کو مارنے والے لوگ تھے میرے بھائیوں میرے بیٹوں آج کوئی بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو اور باپ کی سختیاں برداشت کرے خدا کی قسم باپ کا مرید اگر اپنے باپ سے فیض پا جائے تو یہ دوسروں سے فیض آسل کرنے سے کئی گناہ تیز فیض کیونکہ باپ سے فیض آسل کرنا ایک تو اببا جی کا ذہن میں فطور ہوتا ہے کہ میرے تو اببا جی ہیں میں تو ساب زادہ ہوں لیکن جڑکے کھانا مار کھانا جوتے سیدھے کرنا مٹھیاں بھرنا بیٹا ہو کر مرشد ماننا یہ نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی سنت ہے نبی پاکی بلاتے تھے وہ سب یا رسول اللہ کہے کے بلاتے ہیں وہ رشتہ اوپر تھا آج لوگوں نے یہ شاعروں میں یہ تماشا بنا رہا ہوا ہے ان سب نے آقا کو آقا مانا ہے باقی رشتے بعد میں بات چل رہی تھی فاروقعظم صحابق رام کی اصلاح کرتے تھے اپنے بیٹے کی یوں اصلاح کی اسی طرح فاروقعظم رب اللہ تعالیٰ نے خط لکھا گورنروں کو خط لکھا فرمایا امیری اختیار نہ کرنا پاہلا گھوڑوں پہ سوار نہ ہونا اپنا لباس حضور صلوار کی سنت کے مطابق پہننا جہاں تک ہو سکے سلوار کی بجائے تہبت بننے کو ترجیح دینا اس لئے قضون نے تہبت ہی باندھائے صادقی میں رہے صادقی میں رکھا اور صحابق کو خط لکھے گورنروں کو خط لکھے اور سنیئے آپ نے صحابق اکرام کو پورے صحابق کی جماعت کو ایک حکم نامہ جاری کیا یہ میں بتا کیا رہا ہوں کہ آپ اپنے زمانے میں تمام صحابق کے استاد تھے صحابق کو خطوط لکھے آکام جاری کیے کہ خارجیوں کے خلاف مناظرہ کرنے کا طریقہ یہ خارجی حدیث کے منکر ہوتے ہیں خارجی کان ہوتے ہیں حدیث کے آج تو بندے بندے کو ناسبی اور خارجی کہا جا رہا ہے تو خدا بدگمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور حضور کی امت کی جان ان سے چھڑائے فاروق اعظم نے اعلان عام کیا یہ خارجی قرآن پڑھ پڑھ کے تم سے بہنس کریں وہ آیت پڑھے تم نے ان کے سامنے حدیث پڑھ دی جب تم حدیث پڑھو گے تو یہ بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ قرآن کا مینہ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں بتا سکتا تو یہ تربیت ہے جو آپ صحابہ اکرام کی فرمائے تھے اس کے میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی حروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اسی لئے صحابہ اکرام محبت کرتے تھے میں نے ابھی بتا کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ فائدہ میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے وہ یہ بخاری میں اور یہ مختلف صحابہ کے میں آپ کو اقوال بتا رہا ہوں مختلف واقعات سنا رہا ہوں اسی لئے صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے تھے سیدہ علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو جس بندے جیسے عمل لے کے میں جانا چاہتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ اس جیسے عمل لے کر میں اللہ کے سامنے جاؤں اس بندے کے نام عمر فاروق حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی بخاری اور مسلم میں عدیث مجھے ہیں سونا میں عدیثوں کے نام ٹھیک ٹھیک لے رہا ہوں کتابوں کے میں کیا کروں ہے ہی بخاری میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار پائی پڑی ہے صحابہ اکرام پاس کھڑے ہیں عمر فاروق کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں ایسا ادھر چار پائی پڑی ہے تو دعا ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے میت کے دفن ہونے سے پہلے بھی دعا کرنا جائے گا یہ مارے ہاں رواج سا بنا ہوا ہے زندہ بندے کے لئے بھی دعا کرنا جائے گا اس کے لئے دعا کرو چنگے اٹھا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کا اور فیادہ ہونے دو تو لوگ دعائیں یہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اہلِ بیت ہیں بخاری اور مسلم ادیس ہیں آپ فرماتے ہیں میں بھی چار پائی کے پاس کھڑا تھا جسد اتھر چار پائی پہ ہے میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی بندہ آ گیا ہے اس نے میرے دونوں موڑوں پہ آرکے رکھ دی کونیاں دونوں کندوں پہ رکھ دی تو یہ صحابہ کا لاد ہوتا تھا آج بھی بندے ایسا کر لیتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا تھا اے عمر میں حضور السلام کو فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا یہ میں کسرت سے سنا کرتا تھا اپنے معبوب کی زبان سے اور مجھے پتا تھا عمر کہ تم ہم سے پہلے وہ تین کا ترے گل پورا کر دو گے دو کی جوڑی ہوتی ہے تو تین کو کیا کہیں گے آپ خود سوچ رہے ہیں تو تین کا عدد مجھے پتا تھا کہ تم ہم سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ گے اور تم وہاں پر تین کا عدد پورا کر دو گے تم اپنے معبوب نبی اور ابو بکر صدیق کے پاس ہم سے پہلے چلے جاؤ گے ابن عباس فرماتے ہیں بڑی درد والی بات کوئی کر رہا ہے بڑا دکھی ہے پیچھے دیکھا فرمایا میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے یہ ہیں ان لوگوں کے آپس میں محبت ہیں اور عصر اور پیار شفقت ہیں یہ حکمک ہیں اسے کیوں سڑی ہے میں اسے ایک بات کروں جو علی المتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ تم اپنے یاروں کے پاس چڑے جاؤ گے یہ تین کا عدد ہم سے پہلے پورا ہو جائے گا ایمان سے بتاؤ اس میں اشارہ ہے نہیں اس طرف علی المتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ایک مزار میں دیکھ رہے تھے ان کے ایک مزار میں دفن ہونے پر سیدنا علی المتضیٰ خوش تھے اور وہ راضی تھے میرے بھائی گمبد خزراء کو صحیح طریقے سے غور سے سمجھنے کی کوشش کرو مکینِ گمبدِ خزراء تیرے میرے مصطفیٰ بھی ہیں اور مکینِ گمبدِ خزراء ان کے ساتھ ساتھ ابو حدروں کو مرے گئے روزہِ مصطفیٰ ہی روزہِ ابو بکر ہے روزہِ مصطفیٰ ہی روزہِ عمر فاروق ہے اس عظمت کو کون پہنچ سکے گا ابھی بچے نات پڑ رہے تھے حدیس میں ہتا ہے جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہی پر دفن ہوتا ہے پتہ چڑھتا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے اٹھنے والا خیزان تھا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے خدا کی قسم پھر سجیئے کھمیہ مارتے ہیں لیکن سمجھنے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں نے ان کی عظمتوں کے اعتراف اور ان کے ساتھ اہلِ بیت کی محبت ابن عباس کیا فرما رہے ہیں میں سب سے زرہ راضی عمر سے ہوں مرتضی کریم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں اکٹھے ہونے تھے مجھ سے پہلے انہوں نے جانا تھا میں یہ سنتا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عمر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا الاسطیاب آپ جانتے ہیں صحابہ کے احوال پر سب سے انچی کتاب یہ مانی گئی اس کتاب میں آپ کا فرمان موجود ہے کہ عمر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے وہ ہے نا مولا روم کا شعر یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترزد صالتا اتبیریا ولیوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا سال سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے اس کا ثبوت اگر کہیں ملتا ہے تو میں نے کہیں اور نہیں پایا ابن مسعود کا یہ قول اس بات کا ثبوت ہے یہی ابن مسعود فرماتے ہیں حیران کن الفاظ ہے تبرانے میں پتنے کتنے مقامات پر یہ قول موجود ہے ایک اٹھا ابن مسعود صحابی رسول صحابہ میں بڑی انچی شان والے صحابی ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عمر کی وفات ہوئی تو جنگل کے ککر بھی رو رہے ہیں یہ ایسا عظیم انسان تھا کیوں؟ اس لیے کہ ککروں کو بھی فیضان ملتا تھا ککروں کو بارش کے کترے بھی اگر ملتے تھے تو عمر کی وجود کی بردگ سے ملتے تھے ایسا ہی ہے میں اس کی اور دلائل دے سکتا ہوں اس پر ابن مسعود ہی فرماتے ہیں اسی حدیث کا اگلے الفاظ ہے کہ جنگل کے درخت ببول یہ عمر کی وفات پر روتے ہیں اگر مجھے پتا چاہ جائے کہ فلان کتہ عمر سے محبت کرتا تھا میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا میرے بھائیو جدا کی قسم یہ سارے مضبوط دلائل ہیں کسی بات کو کچھی یہ پھڑیں نہ سمجھنا ان باتوں کو خطیبانا بڑھ نہ سمجھنا ان باتوں کو ساری حدیثیں کتابوں میں دکھانے کا ذمہ دار ہیں میں نے اکثر باتوں کے عربی پڑھ پڑھ کے سنائی اگر کوئی کتہ بھی مجھے مل جائے جو عمر سے محبت کرتا تھا میں اس کتے سے بھی محبت کرتا تھا اس سے بھی بڑھ کر سنو ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے عمر سے اتنی محبت کیوں ہے مجھے عمر سے اتنی محبت ہے کہ مجھے کبھی کبھی اللہ سے شرم آنے لگتی ہے اللہ کہے گا میرے علاوہ تمہیں کسی اور سے کیوں محبت ہے میرے بھائی اگر ہمارے اندر معمولی بھی ایمان کی رتی موجود ہے تو ہمیں ہسنیوں کی عظمت کو ماننا ہوگا ابھی اس موضوع پر بہت کچھ باقی ہے میں شارٹ کرتا ہوں سعی بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ کا پیالہ پیا اتنا رج کے پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ پھوٹنے لگا اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا عمر نے وہ سارے کا سارا دودھ پی لیا صحابہ نے پوچھا یار صلی اللہ اس دودھ کا کیا مطلب ہے فرمایا دودھ کی تعبیر خواب تھا نا دودھ کا معنی ہے علم حضور علیہ السلام کا سارا بچا ہوا علم حضور خود فرما رہے ہیں عمر پی گیا حدیث کہاں ہے بخاری شریف میں اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا سب انہیں کمیزیں پہنی ہوئی ہیں کسی کی کمیز یہاں تک کسی کی یہاں تک کسی کی یہاں تک کسی کی یہاں تک سب سے زیادہ لمبی عمر کی کمیز ہے جو زمین پہ لٹک رہی ہے صحابہ نے پوچھا یار صلی اللہ لمبی کمیز کا کیا مطلب ہے فرمایا دین عمر فاروق سر سے پاؤں تک دین میں دوبا ہوا ہے یہ حدیث کہاں ہے شریف بخاری میں تو میں کی کرا ہے ای بخاری تو کیوں شردہ ہیں سمجھ آگی بات کی میرے عزیزو اس موضوع پر بڑی بڑی حدیث ہیں بڑے وسیع دلائل اور فاروق آزم کی جس قدر حکومت وسیع تھی اس کا فضائل بھی بڑے وسیع ہیں سب کا احاطہ میرے لیے ممکن نہیں ہے جتنی میں نے گفتگو کی ہے اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو آج کے بعد میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کے باطن کی گھڑکیاں اللہ کے فضل سے کھول جائیں گی اور فاروق آزم کی عظمتیں آپ کے قلوب کے اندر نقص ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنا اعتقاد درست رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت اتحار کے ساتھ کھڑے شریف دل کے ساتھ محمد کرنے کی توفیق کتاب اللہ ہمارے اس گاؤں کو آباد رکھے گاؤں کے لوگ دیکھو میں اس گاؤں کا ہوں گاؤں کی لوگ اپنے بھائی پتر ماں میں چاچے کو سننے نہیں آتے میں حیرام ہوں کہ آپ لوگوں کی عظمت کو واضح ثبوت مجھے مل رہا ہے کہ مسجد کھچا کھچ پر چکی ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو عجر عطا فرمائے کل لمبے چڑے اشتہار نہیں تھے بہت عرصہ پہلے کے اعلانات نہیں تھے فوری طور پر آپ لوگوں اس قدر آ جانا میں اپنے گاؤں والوں سے بہت راضی ہوں اللہ اللہ کے رسول آپ سب سے راضی ہوں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور تعاون میرے گاؤں کی طرف سے مجھے مل رہا ہے ایسا بان نہیں ہوتا گھردہ پیدہ اللہ ہوندہ ہے لیکن میں نے دیکھا ہے یہاں صورتحال نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سینے صاف ہے